بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب سب کو ناظرین ربی نور کا چاند مبارک ہو بڑی دعاوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آگے ہے تو اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے تو آج ہم آپ کو ایک ریسپی بھی بتا رہے ہیں جس کا نام ڈانٹ کباب ہے تو اس کو ہم تیار کرتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب تو ناظرین سب سے پہلے میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے ان کو میں نے میش کر لیا تھا بوائل کر کے اور ایک اچھے سے برطن میں میں نے ان کو ڈال کے ان میں اب میں جو جو چیزیں ڈالوں گا آپ بڑے دھیان سے دیکھیں یہ کٹی ہوئی ہری مرچ ہے اور یہ چوب کی ہوئا پیاز یہ دڑا مرچ ایک ٹیبل سپون اور اسی طرح یہ تھنیاں اس کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ کے یہ دیکھیں زیادہ اس کو بریک نہیں کیا کیونکہ اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایسی چیزوں میں اور یہ ہے پیسی میرچ ایک ٹیبل سپون اس کے بعد یہ اجوین ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ اس کا بھی بڑا اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد یہ کالی میرچ اور زیرہ اس کو بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لے کے اس کو ڈال دیا اور یہ نمک ہے یہ بھی ایک ٹیبل سپون ہے تو یہ ساری کونٹیٹی میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو یہ ہے پودینہ اور دھنیا اس کو تھوڑا سا بریک کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا اور اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں تو ناظرین ربی و نور کا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے کریں تاکہ آپ کو پوری ریسپی کا پتا چلے تو اس طرح اس کو میں نے مکس کر لیا اب اس کو ہم ٹکیاں بناتے ہیں ہاتھوں پہ تھوڑا سا پانی لگا کے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اب یہ ٹکیاں بناوں گا کوئی مشکل نہیں بڑی آسان اور زبرزست ریسپی ہے یہ دیکھیں اس کو ہاتھ پہ ایسے تھوڑا سا دبا کے اور اس طرح آپ نے اس کو رول کرنا ہے تاکہ یہ اس کے کنارے اچھی طرح سے گول ہو جائیں اور اچھی طرح سے یہ ٹکی بنیں اور اس کو اب ڈانٹ بنانے کے لیے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں میرے پاس برش ہے برش کے ساتھ میں نے ایک سیٹ سے کیا ہے اور دوسری طرف سے بھی اس کا سراغ یہ دیکھیں آپ کے سامنے زبردست اب اسی طرح میں ساری ٹکیاں بناوں گا ڈانٹ کباب یہ پوٹیٹو کباب ہے تو آپ یہ دیکھیں اسی طرح یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جی زبردست اور اسی طرح یہ ساری میں نے بنا لی ہیں تو اب ان کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے تو یہ انڈا میں نے ایک لیا ہے اس میں ایک ہلکا سا نمک اور بلیک پیپر یعنی کہ کالی میرچ اس کو اب ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح مکس کر کے اس کے بعد انڈا نٹ کباب کو میں اس میں ڈپ کروں گا یہ دیکھیں اس طرح اس کو ڈپ کرنا ہے اور دوسری جانب سے بھی اس کو اس طرح ڈپ کر کے اور بریٹ کرم یہ جو میں نے پہلے سے تیار کی ہوئے تھے اب اس میں تھوڑا سا اس کو اس طرح کمہ کمہ کے سب جانب سے اس کو لگا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں زبردست قسم کا ڈانٹ کباب آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے تو اس طرح یہ سب میں اسی طرح کروں گا تو آپ دیکھیں پھر اس کے بعد ناظرین اس کو ہم نے یہ تھوڑا سا سراخس کا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپ ایک بار پھر برش کے ساتھ تو یہ دیکھیں سارے ڈانٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے آئل گرم کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور یہ دوسرا بھی ڈال دیا ہے بس یہ تیار ہیں ویسے ہلکا سا ان کو براؤن کرنا ہے اس میں ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ اوپر ہلکا ہلکا آئل آپ نے ڈالنا ہے تو یہ اس کی سیٹ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر لو فلم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ پہلے سے تو تیار ہو چکا ہے سارا تو اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں زبردست اور یہ دوسرا بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاؤنٹ تیار ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہلکا ہلکا آئل اس کے اوپر ڈالتے رہیں تاکہ یہ پک جائیں اور یہ دیکھیں ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں تو اب ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں سارے نکال لیتا ہوں تو یہ سارے اسی طرح ماشاءاللہ ناظرین میں نے تیار کیا ہے تو اب ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈاؤنٹ مکمل طور پر تیار ہو کے آپ کے سامنے اور ان کو اب آپ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ناظرین اسی طرح آپ ہمیں لائک کرتے رہیں گے ہمیں دیکھتے رہیں گے تو ہم آپ کو نئی نئی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے آئندہ ویڈیو تک گل چاچا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی